مرسکار چہرہ اور مہرہ دیکھ کے حالاکہ ابھی تک آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے کہ میں ہوں آپ کا اپنا سکت بگھان کرنے والا سروسکتیمان رویش کمار جی ہاں میں وہی رویش کمار ہوں جس کے گھر میں ایسی نہیں ہوتا ہے کولر سے ہی کام چلانا پڑتا ہے کیونکہ بھئی جس بھی کرنا بہت ضرور ہے لوگ تنتر میں سوال پوچھنا جائز ہے کیونکہ اگر سوال نہیں پوچھیں گے تو لوگوں تک ہماری بات نہیں پہنچے گی ٹھیک بھی ہے پوچھنا چاہیے تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے نصر الدین شاہ صاحب سے جی ہاں وہی نصر الدین شاہ صاحب جو مال پھوک کے مطلب انسند اپنے بیان دیتے رہتے ہیں اور آج ان کی بیٹی یعنی کی ہیباسہ نے ایک بٹنری ہاسپٹل میں دو عورتوں کو مطلب نرسیں کہہ لیجے گھسید کے دو کنٹاب دے دی ہیں تو نصر صاحب اس کے بارے میں مطلب اگر آپ کچھ بولنا چاہیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا مطلب بول دیجئے آپ کھڑیے گا لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں اور اگر مارا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کیا ہم اپنے گھروں پر مچھر مارتے ہیں چھکلی مارتے ہیں اور کئی بار تو ہم لوگ کوکروت بھی مار دیتے ہیں لیکن اگر اس نے کسی کے گاہ پر دو ڈم اچھے مار دیئے تو اس کے پیچھے بات کا بطنگر بنایا جا رہا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بیجے پی والوں کی کوئی ساجیش ہو وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بلیوں کا کوئی ڈم سے علاج کیا جائے کئی بار تو مجھے اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ انپم خیر ہو سکتا ہے اس ساجس کے پیچھے بھئی اگر ہماری بلیوں کے خلاف اس طرح کی ذاتیاں ہوگی تو ہمارے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا میں کہنا چاہوں گا بہت مشکل ہوگا اور ہمارے ساتھ اس طرح کے کام کیے گئے تو یہ گناہ ہے پاپ ہے یہ میں تو کہتا ہوں سیر صاحب دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ میں بیجے پی کا دھر ویرو دی ہوں اور اپنا اپنا سب کا مت ہے لیکن جس طرح کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بی جے پی کا تو نہیں لیکن کسی سستے نسے کا ہاتھ ہے کیونکہ جہاں تک مجھے جانکاری ہے آپ لوگ مطلب نسا بسا کرتے ہیں مطلب سیدھا سا کوئی بیان دیجئے اگر آپ کی بیٹی کو پکڑا گیا یا پھر اس کے خلاف کوئی جو ہے نون بیلیبل مطلب چارج لگایا گیا تو مطلب آپ اس کے خلاف کچھ کہنا چاہیں گے مطلب بولیے جنتا جو ہے آپ کو سن رہی ہے بہت جروری ہے دیکھئے آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں آپ کی بات سے بلکل بھی انتفاق نہیں رکھتا ہوں اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے میری بیلیو کے ساتھ جو یہ گہر ذمہ دارانہ سلوک کیا گیا ہے میں یہ کبھی بھی معاف نہیں کر باؤں گا کبھی بھی معاف نہیں کر باؤں گا اور ہاں میں بلکل ابھی بھی کہتا ہوں کہ انپنگیر سے کھلا ہوں جس کو بی جے پی کی گورنمنٹ چلا رہی ہے ہم اسے سیرس نہیں رہتے تھے کبھی بھی ہم نے اس کو سیرس نہیں لیا لیکن یہاں پر آپ میری بیلیو خام مدہ لے کر بیٹھیں گڑھا ہے یہ میں کبھی بھی معاف نہیں کر باؤں گا نہیں کر پاؤں گا میرا نصہ بھی کم ہو رہا تم لوگوں کے پاس میں اگر مال کے دو چاہر ڈریک پڑھے ہو تو مجھے دے دو میں اس کو پی کے نکلوں علاقی مجھے بھی کچھ جا کر کر رہا ہے سب ہوئی ہے لیکن میں کبھی بھی اس بات کا بھروسہ نہیں کرتا تھا اکثر لوگ ہی کہتے ہیں کہ نصیر صاحب جو ہے بینا بات کے ہی کہیں بھی دھان بو دیتے ہیں اور آج آپ کے سٹیٹمنٹ سے لگ بھی رہا ہے کیونکہ یہاں پر بات بیلیو کی ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ انپم کھیر صاحب کو بیچ میں گزر دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا بیان ہے سب کی اپنی رائے ہونی چاہیے لیکن میں باقی لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو ہے یہ بیان جو دے رہے ہیں نصیر صاحب کیا ان کو دینے چاہیے کیونکہ بلی کی وجہ سے کسی کو دو کنٹاپ مار دینا ہے گلت ہے ان کی جو بیٹی نے کیا ہے امری صاحب آپ کچھ بولا چاہیں گے رویش میں ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر آدمی کا پیٹ صاف نہ ہو تو اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے اور یہی پرابلم نصیر کو ہے جہاں تک مجھے جانکاری ہے نصیر کو قبض کی پرابلم ہے اسے ٹٹی صاف نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ گسے میں رہتا ہے اور دوسروں کا دماغ صاف کر جاتا ہے ارے بھائی نصیر نشا کرنا ہے تو اچھا کرو یہ سستا چرس مت پیا کرو چلو بھائی اب جانے کا وقت ہو گیا ہے مگیمبو چلتا ہے